اپنے پیچھے جب سمندر چھوڑ کے میں جاؤں گا انہی لہروں کی طرح یادوں میں بس جاؤں گا زندگی کے بارے میں سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے کوئی زندگی کو بردان کہتا ہے تو کوئی زندگی کے لیے ابھی شعب شبد کا پریوک کرتا ہے پرنتو یہ کیا لوگ زندگی کے مہتو کے بارے میں سوچتے کم ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہ ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں زندگی کو ڈسکرائب کرنا ہے تو پہلے اسے ایکسپلور کرنا ہوگا ورنہ آپ کا خیال کیول ایک امیجینیشن سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہوگا جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں زندگی کو چاہے بھلے کوئی کتنا بھلا برا کہے لیکن اسے چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا میں بھی نہیں تم بھی نہیں یہ بھی نہیں یعنی کوئی بھی نہیں زندگی کے بارے میں کبھی میں نے ایک چھوٹی سی قویتہ لکھی تھی کبھی شاہرات کبھی آفتاب زندگی ایک عرشے سے مسلسل بارات زندگی کہ بعد مدت کے کوئی دوست ملے تب کے اپنے رکے جذبات زندگی تیرے بجم میں تو بے خبر میں بے خبر ایک ایسی ہی سہا گیرات زندگی یہ تو ایک نظریہ ہے زندگی کو دیکھنے کا پرنتو ہم زندگی کو بہت باریکی سے دیکھ نہیں پاتے ہیں جو اپنی زندگی کو دیکھ پاتے ہیں وہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ زندگی کو صحیح طریقے سے اپنی چہرے کی طرح درپن میں نہاتے نہیں ہماری یہی کمزوری ہے سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے دیکھنا ہوتا ہے اسے اسپرش کرنا ہوتا ہے اسے محسوس کرنا ہوتا ہے تب تو ہمیں کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اب میں کہوں کہ مجھے اپنی زندگی کو سمجھنا ہے کوئی بتا دے اسے کیسے سمجھوں تو مطروں زندگی کو کوئی سمجھا نہیں سکتا اپنی زندگی کو خود ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بلے شاہ اعلانیاں گلیوں میں کہتے پھرتے ہیں بلے کی جانا میں کون بلے شاہ سوال نہیں کر رہے ہیں بلے شاہ گیتہ میں کیا لکھا ہے یہ بتا رہے ہیں گیتہ میں یوگیسور کرشن نے یہی تو کہا ہے جیون کے رہش کو سمجھنا ہے تو گیتہ کے علاوہ مجھے نزدیک کی کوئی وکلپ نظر نہیں آرہا ارے ہاں وکلپ اسے یاد آیا لوگ اپنی زندگی کو وکلپ ہی جینے کے عادی ہیں جب کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا تو زندگی تک سے پلائن کر دیتے ہیں دنیا میں وکلپوں کی کمی نہیں ہے ہمیں پہچاننا چاہیے کچھ لوگ جائے پرا جائے اچھا برا اونچا نیچا کھٹا مٹھا امیر گریب بڑا چھوٹا جیسے شبدوں کے عرد گرد جیتے رہتے ہیں اپنی زندگی کو اس طرح بتانا بلکل غیر ضروری ہے غیر واضب ہے جب ہم ان سب کے بیچ زندگی کے عرد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم زندگی کو کیسے سمجھیں گے ہم انہی شبدوں کی الجن میں الجے رہتے ہیں زندگی کو سمجھنا ہے یعنی جیون کو جاننا ہے تو کسی کی سہہتہ لینے کی ضرورت بلکل نہیں ہے بس آتم چنٹن آتم شودھن آتم درشن جہاں اسی سے ہی زندگی کا عرد نکالا جا سکتا ہے دھنیوات میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے